بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم تو انفوکم کمپیٹر ایڈوکیشن یوٹیوب چینل تو بھی برد آج ہم ایم ایس ورڈ کی لے کر آئے ہیں آخری کلاس اور یہ ہمارے لیسن نمبر سیون کلاس لیسن ہے اور اس لیسن کے اندر ہم دیکھیں گے بیو میلیو لیکن اس سے قبل ہم یہ بھی کہتے چلیں کہ ہمارے جن تمام اسٹوڈنٹ جو ہمارے ساتھ رہے ہیں ابھی تک ساتھوں کلاس کے اندر تو امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے بہت کچھ سیکھا ہوگا ایم ایس ورڈ کے اندر باقی اس کے لیابے جو آج کی کلاس نے نئے سٹوڈنٹ ایڈ ہوئے ہیں تو ان سے ہمارے رکسٹ لے کہ آپ ہمارے سبسکرائب کیجئے گا اور سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیجئے گا تاکہ آپ کا ہماری اس طرح آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن ملتا رہا ہے اور اس کے لیابے اس کو لائم بھی کیجئے اور شیئر ضرور کیجئے گا تاکہ آپ ہی شیئر کرنے دیئے یہ چھے ان لوگوں تک مہنچیں جن لوگوں اس چیز کی اشت ضرورت ہو تو بیورڈز ہم پہلی طرح دوبارہ یہ ہی بات کریں کہ ہمارے کسی یوٹیوب چینل بنانے کا مقصد یہ ہی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ کمپیٹر کے تعلیم کو عام کریں اور وہ لوگ جو کسی بھی بینہ پر کمپیٹر کے ایڈیوکیشن حاصل نہیں کر سکتے تو وہ اپنے گھر بیٹے یا آپ نے فرنس کے کمپیٹر یا دیکسٹوک یا لائپٹوک کے اپنے پر بیٹھ کر جائے اپنے اس کی پرائٹس کو چاری رکھ سکیں یا پھر وہ لوگ جو فول ٹائم جوپس کرتے ہیں اور ان کے پاس تائم نہیں ہوتا کہ وہ کسی انسٹیٹیوٹ کو اٹم کریں تو اس میں جو ہوتئی بھی یہ ہے کہ وہ اپنے گھر بیٹھے اس کی پرائٹس کر سکتے ہیں ہمارا خاص مشکی ہو گھر کہową en کی нас ہے اس کے کررہے ہیں اور جس کے اندر ہمارے کمپیٹر کمپیٹر کو اندر کریں اور ریٹب tissuemmост اندر کثری ہوگا ویوکر اس کی ویوکر دیتے ہیں جسرا کہ اس ہمارے پاس پر آدمی ٹارری ھاتشال کے اندر کمپدر ہمیں استعمال کرتے ہیں کہ اگر ایک چیز ٹائپ کیے ہیں اپنے آپ کے اندر اور وہ پرٹ کے پاس پیپر کے اوپر کس کنڈیشن میں اندر آئے گا تو اپنے آپ براوسر کے واپر کس کنڈیشن کے اندر شوگا خود ہمیں استعمال کرتے ہیں یہ ویسے اوٹ اس لطن کو مشکارہ آخر کنوجزتی بھی ویسے تشکنی کرنے بھی بڑھم سکتا پر ایک ہمز و nhت کی hvor م هذه اپنی لوری ایک دوسریرک سکتے ہیں خریب رقبوں اور Kraft ملی بھی پورو اپنے نم سکتہانے کے ساتھ م Люما بتوقڑ پر آپ کا ملہیکہ بھی پر کیا لیٹ توجہ سکا ہے اس کے لیٹ کتن� تعد cámara ٹاپنین پربرس ج حساب سگھاتا ہے سب جانشہ تک رغبز جانац کاج کی طرف پر گلے پھراً ہمارے کچھ پچوڑ کر رہ پر گلے نمچ گلے شخص جاندے۔ پر دخول جemاری کی طرف پر باری واری دو ساری باکسز کی لائنچ مالک اور جز اپنائیں پہتو زیرین نک اٹھرشے گا سکے گلے ہم اٹھار کراؤں ہمانا Kamel ان پیچرز کے دنمیان میں جب آپ ان کو 8 کی ہے 1x1 نیچے پیرا گراف کے نیچے تو ان کا سیکنس میں آئے کوئی آگے پیچھے پیٹی پیٹی نہ رکھی گئی ہو تو اگر گریڈ لائن نہ ہو تو آپ کو بہت مشیلوں کی کام کرنے کے لیے فور اگر گریڈ لائن ہے تو آپ اس باکسز کے دلو جو آپ کے باکسز کے باکسز کا چھوٹے باریک باکسز کا جال بچھا دیا گیا ہے تو اس کے دلو آپ اس کو سیٹ کر سکتے ہیں اور پھر اس کو گریڈ لائن کو انٹک کریں گے تو وہ نومال آپ کا سیکنس میں ساری پیچھرز ہوں گی یہ باری کمانڈ ہے گریڈ لائن ہم زیادہ بھی یسے کرتے ہیں اپنے گریڈ لائن کے سوٹرے کے در جس لائن جاتا ہے ایڈا پورٹ شاپ ہے یا ایلسٹریٹر ہے یا کورنٹو ہے توکم گریڈ لائن کے سوٹرے کے اندر ہم یسے کرتے ہیں لیکن یہ اپشن آپ کو ایمیس وٹ کے اندر بھی دیکھیں پرٹ شاپ گریڈ چایک بھی سب آ نومالrdوں کو ڈیسے کرتے ہیں اس کا پورٹ نومال بھی اپنے پارٹ شاپ گریڈ hill ایک سوٹرے کے اندر پورٹ خبگ ہیں کو دسیسوں سے ماہوال uno смотр کے اندر لائیں ایک درہنے نومال بھی آپ کو پلانے کا میند حکر ملمات دیکھنا چاہتے ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے لاؤں پر رہی 100% کا یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ آپ کا مطلب ہے کہ اگر آپ کا دیکھنا چاہتا ہے کہ اگر آپ نے دیکھنا چاہتا ہے دیکھنا چاہتا ہے اور آپ چاہتا ہے کہ اس کے لاؤں پر دو یا تین یا چار یا چھے پیجز کو ایک ٹائم میں سکر کر دیکھنا چاہتا ہوں تو ان کو دکھائیں گے چھوٹے سائز میں لیکن ہے کہ آپ نے خیال شکر کر دیکھیں کہ بانٹی میں پیجز اور اس کوٹ ایک ہی سکر پر شکر کر دیکھا نیکس ہمارے پاس ہے پیج ویڈ پیج ویڈ کے اندر کیا باتا ہے کہ آپ کے جو پیج کو ہیں وہ ویڈ اس کوٹ ایک بھی کچھ ٹائپ میں شو کر دیکھا ہے یہ کچھ کمارڈ کیا ہمارے بیو منیوں سے لیٹھے اور چلتے ہیں اپنے لیکٹ اوپ سکرین کے اوپر اور دیکھیں کمارڈ کو کسی صرف کمارڈ کو کسی صرف میں کسی صرف میں لے کر آئے گئے جی اب ہاں گئے ہیں ہم اپنی دیکسٹوپ سکرین کے اوپر اور یہاں پر ہمارے پاس آج لازٹ میریو ہے بیو کا اور بیو کے اندر سے جب ہم آتے ہیں تو سب سے پہلے اس کے اندر کچھ بنا لیتے ہیں ایکول ٹو آر اینڈی گرینڈ بریکٹ سٹارٹ بریکٹ کلوز یہ میں نے اس طرح سے بنا لیا ہے اور اسی کو میں کنٹرول اے کر کے کنٹرول سی کروں گا کپی کرنے کے بعد پھر نیچے کنٹرول بی سے پیسٹ کرتا رہا یہ تقیبن میں نے دو پیجز کے پر اپنا بنا لیا ہے اس کے اوپر تھوڑا تھا ہم ہیڈنگز میں دے دیتے ہیں ہیڈنگز میں دیتا ہے اس کے اندر انفوکم کمپیوٹر ایڈیوکیشن اس کو فارمیٹنگ دے دیتے ہیں تھوڑا سا تاکہ ہیڈنائٹ ہوں ہمارے پاس کہ فرس پیج کے پر ہمارا فالان ٹائپ کی ایڈنگز وغیرہ ہے اندرلائن کر دیتے ہیں سنٹرائز کر دیتے ہیں بولڈ کر دیتے ہیں تھوڑا ایڈالنگ میں کر دیتے ہیں یہ تھوڑی تھے فارمیٹنگ کر دیتے ہیں اس کو کلر بھی دیتے ہیں کولر اس کا ریڈ دیتے ہیں یہ سپوس کریں کہ ہم نے ایک ڈاکومنٹس ہم نے بنایا ہے اور جو کہ دو پیجز پر مشتمل ہیں تو ویورس آج ابھی ہم دیکھیں گے اس کے اندر ویوز کمانڈ ویوز کمانڈ کے اندر دیکھتے ہیں ریڈ موڈ سب سے پہلے یہ یہاں پر پہلا موڈ ہے ریڈ موڈ کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جب آپ اس کو کلک کریں گے تو یہ آپ کو جس لائک بک ٹائپ آپ کو شو کر دے گا ایک پیج کا پر رہی ہے فسٹ پیج سیکنڈ پیج کو پر دوسرا پیج کا ہاف اس سا پھر یہاں مدید آپ موڈ کر سکتے ہیں تیسرا چوتھا اس سے ملوب بک وائس آپ اپنے ڈاکومنٹس کو دیکھ سکتے ہیں جیتے ہیں نام سے ڈاکومنٹس کا اور اسکپ کریں گے تو واپس آجیں گے ریڈ موڈ آپ ریڈنگ موڈ میں اس کو کلک کر سکتے ہیں دوسری کمانڈ ہم اپاس ہے پرنٹ لیا آؤٹ پرنٹ لیا آؤٹ کمانڈ ہم یوز کرتے ہیں سپوز کریں اگر آپ کو اپنا ڈاکومنٹس ٹائپ کرنے کے بعد اس کو پرنٹ کی کنڈیشن میں دیکھنا ہے کہ وہ پیپر کے اوپر کس طرح تے پرنٹ آؤٹ ہوگا تو اس کے لئے ہم یوز کرتے ہیں پرنٹ آؤٹ پر ہی موجود ہے اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پر ویب لیا آؤٹ اور ویب لیا آؤٹ کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ کے اسی ڈاکومنٹس کو شو کر دے گا اس کنڈیشن میں کہ اگر یہ ویب سائٹ یا ویب پیج کے اوپر شو ہو تو کس کنڈیشن میں شو ہو تو یہ سراتی آپ کو شو کر رہا ہے کہ یہ اس وقت آپ کا موڈ ہے ویب لیا آؤٹ ویب سائٹ کے اوپر اگر آپ اپنے ڈاکومنٹس کو دیکھیں تو اس کنڈیشن کے اندر آئے گا تو اس کے لئے ہم لیز کرتے ہیں نیکس کمانے ہمارے پاس آؤٹلین پہلے اس کو ہم پرنٹ لیا آؤٹ موڈ کے پر لیا آتے ہیں اس کے لئے پر آؤٹلائن آؤٹلائن میں کیا ہوتا کہ آپ اس کو اپنے کیپشن سے سب کیپشن دے سکتے ہیں اس کے لئے ہم اس کے اندر ہے سیکنڈ فائل ہم نے بنا کر رکھی ہوئے اس کام کے لئے اور اس میں ہم نے لکھا سنڈے، منڈے، ٹوزے، ٹوزے، ٹوزے اور منس جس میں جنوری، فروری اس طرح سپوس کر رہے ہیں کہ اگر ہم یہ کمانڈ چلاتے ہیں ویو کے اندر آتے ہیں آؤٹلائن آؤٹلائن پر کلکھیں یہ کچھ یہاں پر ٹوز بار آگئے ہیں دیکھیں ان کو سب سے پہلے ہم اپنے ڈیز کو سلیٹ کریں گے سلیٹ کرنے کے بعد یہاں پر اس کو آپ دے دیں لیول ون اور اس کا سنڈے، منڈے، ٹوزے یا منڈے، ٹوزے تک آپ اس کو لے لیجئے لیول ٹو اس طرح تھی آپ کو شکر اور مند کو آپ نے سلیٹ کیا لیول ون اور باقی مزید مند جتنے بھی ان کو آپ چوز کر لیجئے لیول ٹو کیا ہوگا کہ آپ اپنے آؤٹلائن کنڈیشن کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں مطلب اس کو دبائی کلک کیا یہ منیمائز ہو گیا اس کو دبائی کلک کیا اگر آپ نے اس کو مزید ایکسپلین کرنا ہے کہ دیز کے اندر کون کون سے دیز ہیں تو آپ کو یہاں پر سنڈے، منڈے ٹوزے اس طرح پر شکر دے گا مائنس کرنیشن میں اور اگر آپ منڈس کے اوپر دبائی کلک کریں گے تو یہاں پر شکر کر دیں گا تو اس کمانڈ کا کام یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے کسی طرح کی ہیڈنز کے اندر بھی سب سیڈنز کے ہیڈنز دے سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر ہے آؤل لیولز تو تمام کی تمام سارا اوپن کر کے دے گا پسکرائب کر کے دے گا اور اس کے علاوہ یہاں پر ہے شو ٹیکس فارمیٹنگ یہاں پر آپ کو شو کر دی ہے تمام ٹیکس کی فارمیٹنگ کے ساتھ اگر بداؤ ٹیکس فارمیٹنگ تو بھی اس کر لیں شو فرس لائن آن لی تو یہ فرس لائن آپ کو شو کر دے گا پاگے اس کے علاوہ شو داکومنٹس میں آپ کو داکومنٹ شو کر دے گا اور اس کے علاوہ کلوز آؤٹلائن یو کلوز کرتا ہے تو اس میں کلک کریں اور نورمل کنیشن پر آ جائیں گے نورمل آپ کی یہ فائل پر جو بھی اگر آپ کو شو کر دے گا تو آؤٹلائن کمانڈر یہ کام ہوا ہے نیکس ہمارے پاس ڈرافٹ ہم دوبارہ اپنی اسی فائل کے پر جاتے ہیں تو وہ ڈرافٹ کے اندر کیا کرتے ہیں کہ اگر ہم اس موڈ پر کلک کیا تو آپ کو یہ ڈرافٹنگ موڈ کے اندر شو کر دیا جیس لائے جیسے ہم کوئی ایمیز وغیرہ ڈرافٹ کر کے رکھتے ہیں تو اس کنڈیشن بھی اس موڈ پر آپ کو شو کر دے گا اس موڈ پر آپ کو پیج کا کورنر شو نہیں کر رہا نا تو پر نا بوٹم پر نا لیف پر نا رائٹ پر ہم پرنٹ لیاوٹ پر کلک کریں گے تو پھر آپ کو شو کر دے گا یہ دیکھیں پیج کا پورا بورٹر شو کر رہا ہے لیف پر کتنی جگہ ہے اور رائٹ پر کتنی جگہ ہے اور توپ پر کتنی جگہ ہے اور پیج کے بوٹم پر کتنا اسی طرح سے سیکنڈ پیج کی حساب سے بھی آپ کو شو کرتا ہے تو اس کے لئے ہم استعمال کرتے ہیں یہاں پر یہ کمانڈ اور یہی تین کمانڈز آپ کو یہاں پر بھی ملے گی سٹیٹس بھار کے اندر یہاں گیا ریڈ موڈ اور یہ پیج پرنٹ لیا آوٹ موڈ اور یہ ویپ آوٹ موڈ اور اس کی طرح سے یہاں پر آپ اس کو اپنے داکومنٹز کو زوم ان اور زوم آوٹ کریں گے بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے لئے بھی بطرور یہاں پر نیکس دیکھتے ہیں ہم اپنا رولر رولر میں کہہ لیچے کہ ورٹیکل رولر آپ کے سامنے آجاتے ہیں اور ان رولرز کو ہم اسکیل بھی کر سکتے ہیں آپ کو پتہ چلے کہ آپ کا ڈاکومنٹز کی کیا سائز ہے آپ کا ڈاکومنٹز سائز ہے یہاں پر یہاں تک جو وائٹ حصہ دیکھ رہا ہے تو اسی رینج کے تر آپ رائٹنگ کر سکتے ہیں اور اگر آپ نے یہ لیپٹ انڈینٹ کو کم کرنا ہے تو یہ تکر لیجئے اسی طرح رائٹ انڈینٹ کو کم کرنا ہے یہاں پر کم کر سکتے ہیں اس میں اٹمنز کی آپ کا پیچک پر زیادہ میٹر آ سکتا ہے اگر اس کو ہم نے نارمل ہی کرنا ہے تو مرمل کر دیں جتنا چاہیں اب یہ ہمارا کرسر بھی یہاں پر ہی شروع ہوگا یہاں اس سائٹ پر نہیں آئے گا یہاں پر اس کو انڈو کرتے ہیں یہاں ہم کمانڈز کر چکے ہیں پچھلی کلاسز کے اندر تو یہاں پر اسکیل کے ساتھ آپ کو دے دی گئے اسی طرح یہاں ورٹیکل میں آپ کو شوق کر رہا ہے یہ اسکیل آپ دیکھتے ہیں اسکیل کا یہ کامت ہے نیکسٹ ہمارا پاس ہے گریڈ لائن 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 ٹا بات اور ان چارو پچھر کو میں نیکن ٹھو کل ایک پس چھت سیٹنگ ساتھ رکھنا ہے تھوڑا تھا بھی ایک دوسری کے درمیان میں فرق نہ ہو اب اگر کہ شد ہمیں گریڈ لائن نہ نہ ہو اور میں یہ کام کرتا ہوں تب تب تجgame سب سے بہت میں انزلٹ کرتے ہیں کہ فیچر باہتی دیکسٹو پر آئیں گے ڈیکسٹو پر آج Syria باہتی دیکسٹو اپر آجات بھی کرلیں یہ لے پچھر کرلیں کرنے کے بعد اس کا سائز تھوڑا چھوڑا کر لیں ڈپے کلک کر گئے یہاں پوزیشن سے آ کے یہ کر لیں تاکہ آپ کے فریوینڈ ہو جائے آپ کے لئے اس کا ابھی بھی سائز بھی ہے سوز کریں میں نے یہ پکچر ادھر لگانی ہے تھوڑا سائز بڑا کیا اسی کی پکچر کی میں نے کنٹرل سی کوپی کیا اور یہاں پر رائٹ پر پیسٹ کر کے پیسٹ کیا تو دوسری پکچر یہاں پر آگئی اسی طرح تھے سافت روز کر لیں کہ یہاں پر میں پیسٹ کر دیتا ہوں کنٹرل بھی میں نے کیا شوٹ کٹ اور یہاں پر بھی میں کنٹرل بھی کر دیتا ہوں تو یہ دیکھئے گا یہ میں نے دیکھیں ابھی چاروں پکچرز اب میں سیٹ تو کرنا ہوں لیکن میرا اگزٹ نہیں پسا چل رہا ہے کہ ان میں کچھ فرق تو نہیں ہے آگے پیچھے تو نہیں اگر اوپر نیچے نہ ہو پیسٹ میرے دیکھیں اس وقت میں جو بڑا دفکلٹیز ہوں گی مجھے ان کو سیٹ کرنے میں کہ یہ جو ہے یہ دیکھیں یہ ایک دوسری کے برابر ہیں یا نہیں تو اس میں مجھے بڑا کنٹیجن ہوگا بڑا مجھے ریلی دفکلٹیز ہوں گی اس کو چاروں پکچرز اس کو سیٹ کرنے کے لیے تو میں کیا کروں گا کہ یہاں پر اس کمانڈ کی مدد لوں گا گرد لائنز گرد لائنز کے اوپر کلک کیا تو دیکھیں گا کہ یہ تمام باریک سے باکسز کے اندر چو کر دیا اب ایزیلی آپ اس کو یہاں پر یہ یہاں تے اس لائن تے چو کر رہے ہیں تو اس ایم یہ لائن آ رہی ہے تو آپ اس کو اٹھا کر اس لائن کے ساتھ کر دیں اور یہ دیکھیں یہ دو لائن پر ہوگی اسی طرح تے دیکھیں اس کے فاصلے میں اور اس کے فاصلے میں پر گئے ہمیں یہاں تے پتہ چل رہے ان لائنز کی تو ہم نے یہ ایتے کر دیا اس کے ساتھ دیکھیں اسی طرح تے اب یہ دیکھیں اس کے نیچے یہ لائنز ہے اور یہ کتنی اوپر چڑھی ہوئی اب میں پتہ چل گیا تھا اس لائن کی گرد لائن کی ہوئے تھے اب یہ ہم نے اس کو نیچے کر لیا یہ ہمارے برابر ہو گئی ہے تو گرد لائن یہ فائدہ ہوا کہ آپ کے ڈاکیمنٹ کے اندر جو ہے ایک لائنز کا جال بچھا دیتا ہے ان جال کے طرح آپ ایک ایک سوٹ یا ایک ایک انچ کے حساب سے بھی آپ اپنے ڈاکیمنٹ کے اندر جو بھی پچرز یا کوئی بھی اوپجٹس انسٹ کر رہے ہیں تو ان کو سٹیٹ کر سکتے ہیں اگر یہ گرد لائن نہیں ہوتی تو میں یہ پرابلم سو رہی تھی کہ یہ چاروں پچرز جو ہے ایک دوسرے کے برابر ہیں ایک وال ہیں یعنی اسی طرح تھی نیچے سیم سیم حساب سے میں نے سیٹ کی ہے یا نہیں تو اس چیز سے دیکھنے کے لئے ہم استعمال کرتے ہیں اب دیکھیں میں گرد لائن ختم کروں گا تو اب آپ ایزیلی انڈیسٹ کر سکتے ہیں کہ یہ میری چاروں پچرز بیلکل ایکزٹ ہوریزونٹل وائز اور ہورٹیکل وائز چاروں جو ہے پرپیکٹ میری سیٹ ہیں اس کے بات ہمارے پاتے ہیں نیویگیشن پین نیویگیشن پین کے اندر کیا ہوگا کیا آپ کو نیویگیٹ کر دے گا آپ کے ڈاکمونس کو یہاں سے آتے ہیں ہیڈنگ سو چھوڑ دیں یہاں پیجز پر آئیں گے یہاں پر آپ کو شو کر رہا ہے کہ فرس پیج کے اوپر آپ کی بھی کام ہے سیکنڈ پیج بھی کلکیا تو سیکنڈ پیج کا موو کر گئے مطلب جس لائک جیتے ہیں آپ کا جیتے ہیں نیویگییٹ کر دیا آپ کے ڈاکمونس کے اندر اس طرح اگر آپ یہاں پر 40 50 60 300 پیجت ہوتے تو جس پیجز پر آپ کلک کرتے ہیں تو ڈاکمونس کا بھی یہ کام کر رہا ہے تو اس پر کلکیا تو یہ ہمارا پاس پیج پر آ گیا اس کو ختم کرنا ہے تو نیویگیشن پین کے پر یہ آپ ختم کر سیتے ہیں نیکس کمانڈ ہے ہمارے پاس زوم کی زوم ان زوم آؤٹ آپ یہاں سے کر سکتے ہیں سبسکر ہے 200 کر دیا آپ نے تو بیک سائز کے پر ہو گیا اس کے لئے پھر آپ کو بیک سائز کے پر شو کرے گا کرنٹ ہی کرے گا کرنٹ اتنا ہی سائز کرے گا جتنا آپ نے ہمارے پاس سائز کرتا ہوا ہے یہی کمانڈ بیو میں آتے ہیں پر ہمارے پر آ کر ہنڈیڈ پرسن سٹینڈر ہوتا ہے آپ ہنڈیڈ پرسن کرتے ہیں تو یہ آپ کو نورمال آگیا ہے اسی طرح سے زوم پر آتے ہیں اور یہاں پر موقع بھی دیکھ دیجئے گا سب آپ کو پیج کی ویٹ کے حساب سے یا ٹیکس کی ویٹ کے حساب سے یا چلائیں نہیں پیج کے حساب فرے ویٹ کے اہر دیکھ لوگا ہے اور سب کو کسٹار کو شکریات ہے اگر آپ اس میں کلک کرتے ہیں تو یہ آپ کو ایک ہی پیج پر شو کر دے گا نیچے دوسرا پیج اس طرح بھی آپ کو ملٹیپل پیجز ملٹیپل پیجز پر کلک کریں گے تو مزید بھی آپ کو ملٹیپل پیجز ملٹیپل پیجز پر شو کر دے گا نورمال ہنٹ یہ بھی ہے کمانڈ 100% پر کلک ہے یہ سٹینڈر ہوتا ہے یہ 100% پر یہاں پر پیجز ملٹیپل پیجز پر کلک کریں گے تو یہ کچھ کمانڈ سے ہی ہمارے ویو مینیوز کے اندر جب ایک چلیے ابھی نیکس باقی جو ہمارے پاس کمانڈ سے اسی مینیو کی یا اسی ٹیپ کی تو ہم وہ بھی دل گئتے ہیں سب سے بینہ ہمارے پاس ہے نیو وینڈو نیو وینڈو کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنے اسی ڈاکومنٹس کو مزید دو یا تین ڈوپلیکٹ اسٹائل میں اپن کر سکتے ہیں سپوز کریں اگر آپ کے پاس ڈاکومنٹ ٹک اوپن ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اس کی ڈیپلیکٹ بھی اوپن ہو جائے یا ڈیپلیکٹ اوپن ہو جائے تو اس کے لئے نیو وینڈوز کو جتنا بھی آپ چاہیں اس کو مطبع کر سکتے ہیں بازنائی سے ارنج آل ارنج آل کے اندر کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے اپنے اکیسی ڈاکومنٹس کے اپنے اکیسی ڈاکومنٹس کو دو ٹیمٹس اوپن کیا ہوا ہے تو ان دو فائل کو اس کو دیکھتے ہیں کہ ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ ہم اس کو دیکھتے ہیں آرنج آل آرنج آل مطلب تمام آرنج کر کے دینے کا اس کے لئے اوپر آپ کو سپوز کریں اگر 4 ہیں تو 4 چھوٹی چھوٹی باکس میں آپ کو فائل اوپن کر کے شکر کر دینا فائل صورت نام سے ظاہر ہیں تو آپ اپنے ایسی ڈاکومنٹس کے ڈاکومنٹس جس ڈاکتے چاہے اس کو سپڑ کر سکتے ہیں باکہ 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 بچی بھی ہم کر سکتے ہیں اس کا یدے سپوز کریں آپ کے فائل سے اپر اوپر جو پر آلے ہیں اور کوئی کچھ پر آگرام ہی ہو پر آلے ہیں آپ کے ساتھ مزید پیش نمبر پر رہتے ہیں اور آپ نے جو ہے اس وقت اپنا فرس پیج کے ٹاپ کا ہیڈی اور کچھ پر اگر آپ کو سامنے رکھنا ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں کہ یہاں سے اپنے اس ڈاکمنٹ کو اسپیٹ کرنے چاہے اور اپنے ڈاکمنٹ کو مہنی اپر کرتے رہی ہے تو آپ دیکھیں گے کہ فرس پیج کا جو حصہ جو آپ نے اسپیٹ کیا ہے وہ آپ نے اپر اسٹل رہے گا باقی نیچے آپ اپنے ڈاکمنٹ کو کام کریں تو آپ اوپر والی چیزیں بھی دیکھ سکتے ہیں اور اگر آپ اسپیٹ کے اوپر دوبارہ کیک کریں گے تو وہ ہماری اسپیٹ ہو جائے گا مطلب ٹاپنا ہمارے پاس ایسے لگے در view side by side نام سے دہرے ہیں اگر کوئی multiple documents اوپن کیے ہوئے ہیں multiple files اوپن کی ہوئے ہیں اپنے مصورت اندر کو آپ اس کو view کر سکتے ہیں ہیں اگر اگر تین فائل سے آسی ہی تو ان کو ایک دو تین تو ایک یو بھی دو کمار ہمارے پاس یہ دو پانچ سکیں ایسے اٹنا ایپورٹر نہیں ہمارے پاس آماری سوچیز خود آمارے پاس آمارے پاس آمارے پاس اگر بات آرہی ہیں آپ نے دو یا تین جارہی ہیں آپ چاہتے ہیں کہ اس میں کسی بھی وینڈوز کے اوپر یا کسی بھی فائل کے اوپر جمپ کرنے کے لیے ہم اس امام کرتے ہیں تو اگر آپ اس سمائن کو اوپر کل کریں گے تو آپ کو جیتی بھی ڈاکون سے پنیوئی ہوئی ہوں گی وہ سمائن نیچے شو کرنا ہوں گا کسی بھی ایک اوپر کل کریں گے آپ تو آپ کو نیوٹ کے اوپر جمپ کرنے کے پہنچانے گا ہمارے پاس میکروس میکروس کا کیا کام ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی ایسا کام جو بار بار آپ کو کرنا پڑتا ہے اپنے ڈاکومنٹس کے اندر تو آپ اس کو ایک دفعہ ریپورٹ کرنے کے بعد اس کو جتنی ٹائم اور جس جگہ پر جائے اس کو چلا سکتے ہیں سمجھوز کرنے کے لیے ہم آپ کو اپنے وائس ریپورٹ کرنے کے لیے اس حمال کرتے ہیں میکروفن تو اسی طرح سے جب ہم اپنے ٹیکس کو ٹائم کرتے ہیں تو اسے کہتے ہیں میکروس تو میکروس اس طرح سے آپ کو شاید یہ کماڈ زہن نشید رہے گی تو میکروس ہمیں استعمال کرتے ہیں اہنا کام جو بار بار ہمیں استعمال کرنا سمجھ کریں کہ آپ کے ڈاکومنٹس کے اندر کو ہیڈن سے پر اگر آپ کو آپ کو پیج نمبر 45 کے یا پیج نمبر 50 کے بعد بھی تمہارا استعمال کرنا ہے تو آپ کو ٹائم کرنے کے بانانے کے این فورمٹ دینے کی سمجھتے ہیں آپ اسی چیز کو اس پر رپورٹ کر لیجائے اور جس جگہ پر چاہیں اکنے رفت چاہیں اس کو آپ ڈیوٹلائز کر سکتے ہیں تو آپ کا اپنے ٹائم سے اپنا چلیے دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں آپ کے دیکسٹوپ کے اوپر اچھل کر دیکھیں کہیں کم آنٹس سمجھ کرتے ہیں نیکسٹ کم آنٹ ہے ہمارے پاس نیو وینڈوز نیو وینڈوز کے اندر کیا تو ہے کہ اس وقت آپ کے پاس نام دیکھیں اس کا ڈاکومنٹ 1 اس فائل کا نام ہے ڈاکومنٹ 1 ہم اگر اس کو نیو وینڈوز کرتے ہیں تو ڈاکومنٹ 1-2 یا 1.2 آئے گا دیکھیں گا 1.2 مطلب یہ ہی وہ جو ڈاکومنٹ 1 تھا اس کا ڈاکومنٹ 1 تھا اس کا ڈاکومنٹ 1 اس وقت اس نے اوپن کر دیا ہے ہم یہاں سے بھی آکے دیکھ سکتے ہیں دیکھیں دیکھیں یہ ڈاکومنٹ 1 کا 1 اور ڈاکومنٹ 1 کا 2 مطلب یہ اسی ڈاکومنٹوں کا ذہنیا اس نے اوپنی کا ڈاکومنٹ 10% دیکھے آپ کو ڈاکومنٹ 1 کا 1 اور 1 کا 2 دو کے اندر آپ کو شو کر دیا اس کے علاوہ یہاں پر وینڈوز کے اندر اوپنی سوکر کریں گے اوپر اور چاہیں اس کو کر سکتے ہیں اس کے علاوہ arrange all اس وقت ہم نے دو ہی اس کو ڈپلیکیٹ بنائی تھی اگر ہم رنج آل کرتے ہیں تو یہ آپ کو شو کر دے گا کہ ایک سائٹ پر ہاف پیج پر ڈاکومنٹ 1 شو کر دیا اور ہاف پیج پر ڈاکومنٹ 1 کا 2 شو کر دیا ہے سم ٹائمز آپ کو اس چیز کی رفائرمنٹ ہوتی ہے اس طرح کی کام کرنے کی اس کو ہم کرتے ہیں سمپل ہی اس کے علاوہ یہاں پر ہے اسپلیٹ اسپلیٹ میں کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنے ڈاکومنٹ کے آپ اس کو اسپلیٹ کر سکتے ہیں دو ہی سو کے اندر ایک ہی سکلیند پر رہتے ہوئے سخوز کریں کبھی سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے اوپر کی ہیڈنگ سے اوپر کا کچھ انفرمیشن آپ کو چاہیے ہوتی ہے اور آپ پیج نمبر 40 کے اوپر کام کر رہے ہیں اور پیج نمبر 1 بھی آپ نے سامنے رکھنا ہے تو بار بار آپ پیج نمبر 1 پر جائیں گے پھر کچھ دیکھیں گے پھر کچھ کام کریں گے پھر پیج نمبر 40 کے اوپر اپنا کام کنٹینیو کریں گے تو اس چیز سے بچھنے کے لیے آپ اپنے ڈاکومنٹ کر سکتے ہیں اسپلیٹ کی اسپلیٹ میں آپ دے دیجئے اس کو سپوز کریں کہ ہم نے پہلے پیجوں پر یہ ہیڈنگز اور یہ پیراگراف چاہیے تھا بس آپ دیکھیں گے اس وقت ہمارا اس حصے پر جو ہے ہی پیج 1 کا بسٹوپ شو کر رہے ہیں اور سپوز کر لیے جائے ہم پیج نمبر 40 پر موشنہ پر رہتے ہوئے آپ جو ہے اپنے اوپر کچھ بھی پیج نمبر 1 کی ٹیٹیل دیکھ مطلب دیکھتے ہوئے یا کچھ اگر آپ کو ریکائیمنٹ ہے یا کچھ کام کرنا تو آپ اس کے لیے ڈیوز کر سکتے ہیں تو اس میں یہ فائدہ ہوگا کہ بہر بہر آپ کو پیج نمبر 1 پر جانے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ جتنا بھی آپ یہاں پر کام کرتے رہیں گے وہ آپ کے ایک ہی ڈاکومنٹس کے اندر ایڈٹنگ مطلب پیڈ ہوتا رہے گا اس لئے وہ ریموو سپلٹ کریں گے تو یہ ریموو سپلٹ ہوگا سپلٹ کے طور پر ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنے پیج کو اپنے ڈاکومنٹس کے پیج کو سپلٹ کر لیتے ہیں دو یا تین ہیسوں میں اور اگر دو ہیسوں میں کر دیتے ہیں تو پھر فرسٹ سائٹ پر جو بھی آپ نے اسٹل رکھنا ہے میٹر ہو رکھ سکتے ہیں باقی نیچے آپ ایزیلی ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں یا اندر کسی بھی طرح کی ایمیٹمنٹ کر سکتے ہیں نیکس کا ہمانے پاس ہے یہاں پر view side by side آپ کے پاس دیسو کتنے ڈاکومنٹس کے لئے دیکھیں یہ ڈاکومنٹس 1 & 2 اور اب ہم اس کو کنگ کریں گے تو کیا ہوگا کہ view کر دے گا آپ کو side by side دیکھیں یہ ڈاکومنٹس 1 & 2 سائٹ میں آپ کو شو کر رہا ہے اور ڈاکومنٹس 1 & 2 یہاں پر آپ کو شو کر رہا ہے اور اگر میں یہاں پر از ایک ایدھار میں کچھ ڈاکومنٹ کرتا ہوں تو دونوں میں at a time یہاں پر ایمیٹمنٹ ہو رہی ہوگی دیکھیں چلیں کسی کو میکسیمائز کر لیتا ہے تو اس کمانڈ کا یہ کام ہوتا ہے اس کے علاوہ یہاں پر ہے سویچ وینڈوز سویچ وینڈوز میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جتنے بھی اس میں چھوٹا تھا آپ کو دکھایا بھی ہے آئیکن کے اندر کہ جو ہے اگر آپ کے پاس دو یا تین جس طرح کی بھی اس میں چل ہے اس میں دیکھتے ہیں ایک اور اوپن کر لیتا ہے نیو وینڈوز اسی کی تیسری ڈوپلیکیٹ بنا لیتا ہے ابھی دیکھیں یہاں پر کیا ہو گیا ایک 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 ڈاکومنٹس کی ہم نے کیا کر دیا ہے یہاں پر تری ڈوپلیکیٹ بنا لیتا ہے تو تری ڈوپلیکیٹ کو بنانے کے بعد آپ یہاں پر آرینج آل کریں گے تو یہاں پر تین ہیسوں میں شو کرتے ہیں اس نے کسی ایک کو میکسیمائز کر لیتا ہے یہاں پر ہمارے پاس کمانڈ تھی سویچ وینڈوز اب سویچ وینڈوز میں کیا ہوتا ہے کہ آپ نے ڈائریکلی اپنی ڈوپلیکیٹ جو تھی فرسٹ وائل اس پر جانا ہے تو یہ دارے کے لیے دیکھیں آپ کو موک کر گیا ون بائی ون پر لے کر آگیا آپ کو ہم آگئے اس پیج پر اور اگر آپ نے سویچ کرنا ہے یہاں سے ون کا ٹو پر آگا ہے اسی طرح سے آپ نے ون کا ٹھری پر آنا ہے ون کا ٹھری ڈوکمٹس پر آپ کو لے کر آگیا ہے تو یہ کمانڈ ڈیوز کرتے ہیں ہم جس مووکنٹ کے لیے جی میکرو ریکاوڈ کرنے کے لیے ہم بلینک ڈاکومنٹ اوپن کرتے ہیں اور بلینک ڈاکومنٹ اوپن کرنے کے بعد یہاں سے ویو پر آئیں گے اور ویو پر آنے کے بعد ہم ریکارڈ میکرو پر کلک کریں گے ریکارڈنگ شروع کرتے ہیں اور یہاں پر ہم اس کو نام دیتے ہیں ریکارڈ کرنے کے بعد ہم اس کو اوکے کرتے ہیں اوکے کرنے کے بعد ہمیں کوئی ایسا کام جو ہمیں باہر باہر کرنا ہوتا ہے اور دیکھئے گا کہ میرے آئیکن کے ساتھ یہ کیسٹ کا ایک سیمبل بنا ہوا آگیا ہے اس کیسٹ سے مراد اس وقت جو کچھ بھی آپ بنائیں گے اپنے ڈاکومنٹ کے اندر جب تک آپ اس کو اس ٹوپ نہیں کرتے ہیں اس میکرو تک آپ کا کام سارے ریکارڈ ہوتا رہے گا اور اس ریکارڈنگ کو آپ کہیں پر بھی اور کسی بھی جگہ پر اپنے ڈاکومنٹ کے اندر دوبارہ بھی ویٹیلائز کر سکتے ہیں یوز کر سکتے ہیں اس چیز کو سپوس کریں مجھے یہاں پر دینا ہوتا ہے انفو کوم کمپیوٹر مجھے بار بار یہ کام کرنا پڑتا ہے تو اس کیلئے مجھے ضرورت ہوتی ہے اور چلیں ایک پراغراف یہاں سے بھی پوپ پیس کر لیتے ہیں سپوس کریں مجھے یہ میں نے ایک پراغراف یہاں سے کوپی پیس کر لیا ہے اور یہ کام مجھے اس طرح سے بار بار چاہیے ہوتا ہے سپوس کریں اس وقت و خیر ہم نے ایسی پراغراف بنائیں کوئی نوٹس ہے آپ کا کوئی انفرمیشن ہے جو آپ نے ڈاکمنٹ کے ہر ایٹ پر یا اینڈ پر آپ کو دینی ہوتی ہے تو اس کو ایک دفع ہم ریکارڈ میں لے لیتے ہیں یہاں پر آتے ہیں اس کو اسٹاپ ریکارڈنگ کرتے ہیں اسٹاپ ریکارڈنگ کرتے ہیں اب ہمارے ریکارڈ ہو چکا ہے میکرو آپ سپوس کریں کہ ہم نے یہاں پر آ رہے ہیں مزید کام کرتے رہے ہیں مزید کام کر رہے ہیں اب یہاں پر مجھے وہ ہی میکرو دوبارہ یہی مجھے کام دوبارہ چاہیے تو اس کے لئے مجھے دوبارہ یہ سب کچھ یہ اتنا حصہ دوبارہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں اس کام کو پہلی دفعہ ریکارڈ کر چکا ہوں جہاں چاہیے مجھے گرسر رکھیں اور یہاں سے آ کر آپ اس کو ویو میکروز پر آئیں گے ویو میکروز پر آنے کا کیا تھا ہمارے پاس ریکارڈ ون پر آ کر رن کر دیں گے دیکھیں یہ ہمارے پاس بنا بنایا آ گیا ہے جو ہم نے اس کے اندر ریکارڈنگ کی تھی اپنی فلم جتنی بھی ہم نے کام کیا تھا تو اب آپ جہاں چاہیں جس جگہ چاہیں جس ڈاکومنٹس کے اندر چاہیں آپ اس کو اس میکرو کو رن کر سکتے ہیں سپس کریں مجھے یہاں پر اچھا ہی اس جگہ پر تو یہاں پر آ کر میکروز پر آئیں گے ویو پر آئیں گے اور یہاں ریکارڈ ون کی پہر ریکارڈ ون پر کلی کر کر رن کیا یہاں پر آ گیا تو اس چیز سے آپ کو یہ فائدہ ہوتا ہے تو ویورس آپ نے دیکھا کہ ہم نے ویو مینیو کی کمانڈ کو اس طرح سے استعمال کیا اور آئی ہوپ کہ آپ نے اس کمانڈ بھی بہت اچھی طرح سے سیکھا ہے اور امید کرتے ہیں کہ آپ نے ہماری پیشلی کلاسز کو بھی بہت اچھا ہوتا تو دوسرا یہ کہ ہمارے جو نئے آنے والی سٹوڈنس ہیں ان سے ہم دلالش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھیجئے اور میل آئیکن کو بھی کلک کرتے ہیں تاکہ آپ کو نئے آنے والی ہماری ویڈیو کی کلاسز نہیں ملتی ہے اور دوسرا یہ کہ اگر آپ نے پیشلی کلاسز مس ہو گئی ہو تو آپ ڈسکرپشن کے اندر بیچے جا کر اس کے لینک سے بھی کلک کریں تو ہمارے تمام کلاسز کو اٹینڈ کر سکتے ہیں یا پھر آپ ہمارے یوٹیوب چینل کے اندر ہمارا نام لکھ سکتے ہیں انفو کام کامٹیٹر ایڈوکیشن یہ کر کر آپ سرچ کریں گے تو آپ ہمارے تمام کلاسز کی حسل آ جائیں گے ان میں سے آپ اس میں کسی کے بھی اسٹارٹ کریں گے آپ نے اپڈیٹ کر سکتے ہیں تو ملتے ہیں انشاءاللہ اپنے نیکس کلاسز میں انشاءاللہ اپنے ملقات ہوگی تب تک ہم اچارت دیجئے اللہ حافظ ملتے ہیں